پاکستان کی جو ٹیبل ٹینس کی خواتین کی چیمپئن ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اس بچی نے نو سال کی عمر میں ٹیبل ٹینس کھیلنا شروع کیا تیرہ سال کی عمر میں جونئر چیمپئنشپ کھیلی اور ایک مرتبہ یہ سینئر چیمپئن اور دو مرتبہ جونئر چیمپئن رہی ہیں گولڈن گرل کہتے ہیں ان کو ٹیبل ٹینس کی دنیا میں پاکستان میں کیوں کہتے ہیں گولڈن گرل یہ ہم انہی سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پرنیا خان بلکہ آنے سے پہلے یہ لیجے میں بھی کوشش کرلوں اگر اصلی میں حقیقت میں کھیلوں گا تو پھر تو جلت ہی ہوگی بہت شکریہ آپ کا تائم دیا آپ نے تیرہی سو مچ تیبر ٹینس بہت ساری لڑکیاں کھیلتی ہیں بہت ساری لڑکیاں کھیلتے ہیں اور سکول کاللج یونیورسٹی میں لوگ جا کر کھیلنا شروع کرتے ہیں یہ آپ نے نو سال کی عمر میں آغاز کیا تو یہ آغاز کیسے ہوا یہ آغاز اس طرح ہوا کہ میرا بھائی کھیلتا تھا تیبر ٹینس اور اس کو میں دیکھتی تھی کھیلتے ہوئے اور پھر بابا کو لگا کہ مجھے بھی کھیلنا چاہیے تو میں نے ویسے ریکٹ پکڑا میں نے تھوڑی بہت بولز کھیلی مجھے فیل ہوا کہ میں کھیل سکتی مجھے انٹریسٹ پیدا ہوا اس سے پہلے بالکل بھی نہیں تھا میں گریڈ سکس میں تھی تو اس کے بعد میں نے گریڈ سکس میں اوفیشلی شٹارٹ کیا بسکلی نائن یرز تو گھر پہ میں نے شٹارٹ کیا تھا مجھے ریکٹ اٹھانا تھا وہ نو سال کی عمر میں وہ نو سال کی عمر میں آپ نے اچھا کھیلا ہو رہا ہمیں ایک میڈل نہیں ہم تید دیں گے میرا بسکلی فرس جونیر نیشنل چیمپیونشپ تھی اور میرا فرس کمپیٹیشن تھی جو کہ کراچی میں تھا اور بالکل نیکشٹیر میں فورٹینیرز کی تھی تو میں نے انٹرنیشنل ریپریزنٹ کیا تھا پاکستان کو جونیر سیف چیمپیونشپ میں سٹریلنکا میں ہوئی تھی ادھر ہمیں برونز میڈل ملاتا عمر میں انٹرنیشنل اسپیرینس پہ بہت اچھا رہا تھا میرا اور پھر 2021 میں میں کتر گئی تھی اشن چیمپینشپ کھیلنے پھر آگے میں مالدیوز گئی تھی جونئر سیف چیمپینشپ کھیلنے دو برونز میٹل ملے تھے مجھے وہاں سے اور اس کے بار میں نپال واپس گئی تھی ہماری ورلڈ کالفیکیشنز تھی ادھر جو کہ ساؤ اشن ریجن سے ہونی تھی تو ہم اس کے لیے نپال گئے تھے تو ادھر ہماری پوری ٹیم کالفائید ہو گئی تھی یہPoint کی ہےich�� and I am the only athlete اس وقتی کو sho بیٹا فیکریشپ ملی ہے these тебе کیا ہوتی ہے بھائی basically this scholarship آپ کو ملتی ہے جو ہمیں PT tf نے دیدی پیampک تھی workshops اس一個 اللہ حول سکولارشپ 12 اے geleیے پاکستان میں اس پر پیرے پاکستان 2ہ انتاک ورلڈ وقتی 400 تو ہمیں گی Assistance todayan ہے تو ہمیں گے پہ رہک گوں گے اس کے بعد ہوتہ ہوتا ہے پاکستان کو آئی ویل بی گوئن فرد پری کولیفیکیشن سپرشت جو کہ نیپول میں ہوگی اور اس کے بعد پھر آگے یہ بس میمے اوکے تو تیاری چل رہی ہے اس کی تیاری چل رہی ہے اس کی تیاری چل رہی ہے اب یہ سٹوری ہے جی ان کی جو انہوں نے پورے طریقے سے سنا دیا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ اگر کسی نے کسی بھی کھیل کا چیمپیون بننا ہے تو پک تو لگتا ہے لیکن مہنت بھی بڑی لگتی ہے کتنی مہنت لگتی ہے ایک چیمپیون بننے میں بہت زیادہ ہارڈ ورک لگتا ہے اس میں آپ کو ہر چیز سیکریفائز کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے تو آپ کی سوشلائزنگ ختم ہو جاتی ہے آپ کی فرنڈ سریکلز جو گیٹ ٹوگیدھرز پارٹیز ڈینرز سب ختم ہو جاتا ہے آپ کو اپنا ٹائم سارا سپورٹس کو دینا پڑتا ہے ٹیبل ڈینرز ایک بہت ڈیمانڈنگ گیم ہے لگتا ہے بہت آسان ہے کھڑے کھڑے کھیلیں گے میری دوستیں سار مجھے یہ ہی کہتی ہیں اس میں کیا مشکل ہے بس اس طرح اس طرح ہے اس طرح ہے آپ سے کیا کہتی ہیں آہوزار ایک گیم لگا لے میں نے انہوں نے بتایا کہ سیکنڈ فاسٹسٹ گیم ہے ورلڈ کی تو اس کے لیے آپ کو بہت ریفلیکسز اجلیٹی ٹریننگ بہت زیادہ ہے اس میں اتنی تیز آپ کی گیم ہو رہی ہوتی کہ اس ٹائم آپ کو پوائنٹس مینی سیکنڈ میں آپ کو دیسائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کونسی بول کیا کرنا ہے یہ انتظار نہیں کرتے آپ کے سامنے سے بولا رائے گا اور اتنی سپنز انوارڈ ہے اتنی سپنز انوارڈ ہے اتنی ٹیکنیکس اس میں آپ کو سمجھتے سمجھتے ہی ٹائم نکل جاتا ہے اگر آپ جلدی اس پر نہ کرو اگر آپ جلدی اس پر نہ کرو آپ نے شکر میں بڑے میرا نمبر کامائے اس چکر میں ٹیبل ٹیننس کی طرف بہت دھیان رہا اور انٹر میں پرسنٹیج تو وہ جو 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 جمعیلہ چلا ہے وڑ گئی پرسنٹیج تو وڑ گئی میری تو یہ آپ نے کیسے پھر بیلنس کیا مینج کیا یا آپ کی بھی پرسنٹیج مری طرح ہی ہو گئی میں نے و لیو 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 لس کیا تا ہے لگیس سے میں نے مرے ٹیچر مجھے کھلتے دیکھا میں سکول میں کانٹین کے سامنے ٹیبل پڑھا ہوتا تھا تو میں کھیلتی تھی تو یہ ہوا مجھے سٹارٹ میں تھوڑا مشکل ہوا تھا پڑھائی کے ساتھ مینج کرنا کیونکہ ایک دم سے میں نے سپورٹس ٹوائن کر لی اور مجھے اس میں انٹرسٹ ہو گیا تو پڑھائی کا جو میں پہلے مجھے ٹائم دیا دیتی تھی وہ میں نہیں دے سکتی تھی ڈیفینیٹلی تو مگر پھر آہستہ ہیستہ میرے خیال سے جو میں پروفیشنلی اس میں آئی تو مجھے بیلنس کرنا بہتر ہو گیا کہ میں اس کو ٹائمنگز اپنی میں نے مینج کی کہ صبح کے ٹائم اگر میں نے سکول جانا ہوتا تھا تو پھر میں شام کے ٹائم میرے ہال ٹریننگ ہوتی ہے پھر رات کو میری فیزیکل ہوتی ہے کیونکہ دماغ میں ٹیبل ٹینس چل رہی ہے دماغ میں سارا ٹائم گئی ہوتا ہے میرے کوچ پی آتے تھے میرے کوچ گھر پہ دو گھنٹے کھلاتے تھے میرا بھائی مجھے تنی ٹریننگ کھواتا ہے اس کے بعد میں ہال جاتی ہوں میں ہال میں کھلتی ہوں صرف ایک دن میں کتنے گھنٹے ہو گئی ہے پانچے گھنٹے ایک دن میں پانچ چھ گھنٹے آپ کو لگانے ہے اس چیز کے اوپر جب ہی آپ اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں